تو اشرف الانبیاء کے بارویں خلیفہ کا انتظار انبیاء کے دور سے ہو رہا تھا اب اہم اہم ہم نام لیں بعض ادیان کے جن میں سے ایک واقعہ خود مجھے بھی بڑا شوق لگتا ہے کہ وہ واقعاً عجیب ہوا تھا یہ نظریہ ہندووں میں بھی ہے کلکی اوتار کے نام سے کہ کالا زمانہ جب ہوگا کلیوگ اس میں جو ہے کالکی اوتار آئے گا وہ عدل و انصاف کرے گا اور تقریباً ان کا کونسپٹ جو ہے گھوڑے پہ سفار ہوگا ہاتھ میں شمشیر ہوگی اصلا ہندووں میں بھی ہے یہی نظریہ یہودیوں میں بھی ہے مسائیہ کے نام سے عیسائیوں میں بھی ہے عیسائیوں میں جو ہے نظریہ the son of man کے نام سے ہے فرزند انسان اور son of man کی بہت ساری آیات ہیں ورسز ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں کہ جنہوں کو سب کو مطالعہ کریں تو کچھ کی تدبیق یعنی کچھ میں لگتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ میں واضح لگتا ہے کہ نہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے یہ کوئی اور ہے پارسیوں میں ایک کونسپٹ ہے اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں سوشیانت کا سوشیانت اور اب تک میں واقعاً اس واقعے پہ وہ کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں مجھے بڑا جب شوق ہوا تو ریڈیو پاکستان کے پاس ایک فلیٹس ہیں جن کو کراچی میں ہیں جن کو کہا جاتا ہے انجمن اور وہ ہمارے ان پارسی حضرات کے ہیں تو وہاں پر ایک ان کے عالم تھے جو بلاخر جو رہے ہیں نیک کام کی اللہ اس کی جزا دیتا ہے کسی کی بھی ضائع نہیں کرتا انتقال ہو گیا تقیب نبی سال کے تھے گودرج تو میں اب تک یاد ہے کہ نکلا ٹیکسی سے نکلا اس زمانے میں نیا نیا آیا تھا اور وہاں گیا اور جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑی یا اللہ اس کے دل کو جو ہے نرم کر اور یہ بولے ذرا کچھ کھل کے تو میں جانے کے بعد ان کے پاس بیٹھا سلام علیکہ کی بات چیت ہوئی اندر کو سیکیٹری نے بتایا کہ ملنے آئے ہیں تو انہوں نے دو چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھ دیں کہ یہ آپ پڑھئے گا انٹروڈیکشن کے بارے میں تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس بڑا اچھا کلیکشن ہے ادیان کے بارے میں اور آپ کی آوستہ کے بھی دو میرے پاس ایڈیشن ہیں تو زالہ سا ان کو وہ ہوا کے نہیں ہے اس کو کچھ ہے پتا پھر میں نے کہا میرے پاس وندی داد بھی ہے اور اس کے پاس اور چند کتابوں کا ذکر کیا سوشیانت کون ہے کافی دیر کے بعد میں نے بات چیت کرنے کے بعد اور اس کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے کہا سوشیانت کون ہے اب تک یاد ہے مجھے ایک دم سے وہ اسی جو پارسی حضرات کی اردو ہوتی آپ جانتے ہیں ٹوٹی پوٹی تھوڑی سی تو آفس کے سارے لوگوں کی جانے بشارہ کیا کہ یہ سارا لوگ نہیں جانتا سوشیانت کو تم کدھر سے جانا تم کو کون بتایا میں نے کتاب وغیرہ میں دیکھایا میں تو ایسی یہ تھوڑا سا پتہ در آپ بتائیے کہ سوشیانت کون تھے تو اگلا ان کا جملہ تھا تقریباً اسی قسم کے انہوں نے گفتو کی تھی ٹوٹی پوٹی تو اگلا ان کا جملہ تھا جس طرح تو مسلمان لوگوں کی امام مہندی آوے گا وہ ہمارا کونسپٹ ہے کہ سوشیانت آئے گا انہوں نے بالکل قبول کیا اور ٹائم دیا ملنے کا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے جہماس پنامہ چاہیے کیونکہ جہماس نامے میں یہ ڈسکشن ہے کہنے لگا کہ وہ تو ہم اس کو بولتے ہیں جہماس پی پھر انہوں نے محمود آباد میں جو ان کا مین مرکز ہے اور جہاں پر دخمہ ہے دخمہ کہتے ہیں تاور آف سائلنس کو کہ جہاں پر مردے رکھ دیتے ہیں محمود آباد میں ڈیفینس سے پہلے پھر انہوں نے وہاں مانگایا لائبری والے کو انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ آئے گا اس کو جو کتاب چاہیے دو ہر لائبری کے حال عجیب تھا ہم نے کہا کوئی ریجسٹر ہے کہنے لگا ہاں ہے ریجسٹر اس نے ریجسٹر لاکھے رکھ دیئے بڑے بڑے تو میں نے کہا کوئی الیفیٹ پتا چلا نہ جو بھی بچارہ پارسی دنیا سے گیا اس نے جو لائبریری دی اس نے جو کتاب آئی لکھ دیا کوئی الیفیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں نے کہا یہ تو ہماری جیسے حال ہیں اب اس کے بعد جب میں علیگر گیا تو علیگر لائبریری سے نامہ جاماس پی الحمدللہ مل گیا خیر تو پھر میں ان کے گھر بھی گیا ملاقات بھی ہوئی باتچید بھی ہوئی تو اسی پہلی ملاقات کے دوسری ملاقات میں کوئی ایسی خاص باتیں نہیں ہوئیں وہ پھر ایسی مزاق کی باتیں بھی ہوتی رہی ہمارا بھی دوستانہ مزاج ہے پہلی ملاقات میں واپسی کے بعد جو شوق لگنے والی چیز تھی تقریبا یہ آرام باقے پاس ایک پرانی بلڈنگ تھی کہ جو ٹوٹ چکی تھی اس کی محراب باقی تھی ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے کراچی جاؤں تو اس کی پوٹو کھیچ لے ہوں تو امارت ٹوٹ چکی تھی بلکل ایک خالی امارت جگہ تھی جس کے بیچ کی ٹوٹ چکی ہے خالی چاروں طرف اور ایک محراب باقی ہے ایک دم سے واپسی پر ٹیکسی میں میری کیونکہ میں کہیں آگے گیا ٹاور پھر اس کے بعد واپس آیا تو پچھلی روڈ سے آیا کہ جو آرام باقی سے آتی ہے ایک دم سے کہ جب میں کچھ پڑھ رہا تھا تو ایک دم سے پڑھائی چھوڑ کے میرا دل چاہا کہ ایسے دیکھوں ٹیکسی رکی اور بلکل سامنے ایک بلڈنگ تھی جس کی محراب پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا انگلیش میں سوشیانت ایک دم سے مجھے تعجب ہوا کہ سوشیانت کی میں گفتگو کر کے آیا ہوں اور اس وقت میں پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے ٹیکسی رکی ہے میری توجہ ہوئی ہے اور بلکل سامنے کلیر جو ہے دروازے پہ لکھا ہوا ہے سوشیانت سلوات پڑھیں برمحمد والے مجھے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر بھی ڈسکشن چل رہا ہے the end of time کے نام سے اور اگر کوئی ہمارے اس میں لیکچر دیکھنا چاہے تو شہریار عابدی مجالس میں یوٹیوب میں جا کے آپ سرچ کریں the sign of the reappearance of امام الزمان علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام اور یہ 27 لیکچر ہیں علائم ظہور پر پوری ڈیٹیل سے 27 لیکچر ہیں یہاں آکے ہم نے ڈسکشن شروع کیا تو آپ کچھ تعجب ہوگا کہ عیسائیوں میں بھی ایک گروہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتا ہے ایک آنے والے زمانے میں کہ جب یہ دنیا جنت بن جائے گی اختلاف ہے ہمارا ہمارا ہر ہفتے تقریباً ایک دو ہفتے بعد ان سے ڈسکشن رہتا ہے اور اب پھر وہی بات جب نام لیں تو کم سے کم یہ نہ ہو کہ جو عوام کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے سارے نظریات کو انڈوس کر دیا ایک بات اچھی ہے وہ ہم نے پارسیوں کا بھی ذکر کیا ہندووں کا بھی کیا یہودیوں کا بھی کیا عیسائیوں کا بھی کیا عیسائیوں میں خصوصاً گروپ ہے سوری فرقہ ہے اسے کہتے ہیں جہوہ بٹنس ان کی ہماری ہر ہفتے تقریباً ایک دو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اب وہ ہمیں مسلمان کرنے نہیں آتے وہ پوچھنے آتے ہیں اب آپ کیا کہتنے ہیں اس ہیولی ورلڈ کے بارے میں کہ جو دنیا جنت بن جائے گی تو پھر ہم اپنی علامتیں بتاتے ہیں تو ان کو بڑا انٹرس آتا ہے علائم زہور کو سنن کے اور وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جیسیس کرائیس آئیں گے اور اسی زمین پر ایک بہت بڑا عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گا سلوات پڑھیں بر محمد والے اور بلکل اس کے مقابلے میں جو زائنٹس ہیں جو مخالف ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کی خلاف فلمیں بنا رہے ہیں حسن ہولی وڈ میں اس کا پورا کام ہوا با ہے جن میں سے مشہور امارو فلم تھی ناصر دامس کے نام سے اور ایک تھی دمین ہوسوٹ امارو جس میں امام زمان علیہ السلام کی شخصیت کو خراب کیا گیا تھا اسی طرح سے ایونجلیکلز کی بقاعدہ اس موضوع پر کونفرنس ہو رہی ہیں اسی طرح سے بعض یہاں کے سکولر ہیں جو سیریس پریشان ہیں کچھ ہونے والا ہے بعض یہودی سکولر ہیں وہ پریشان ہیں کچھ ہونے والا ہے ایسا نہیں ہے سادہ معاملہ اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو علائے میں ظہور ہیں کہ آپ لوگ جا کے تفصیل سے کر دیکھنا چاہئے 27 لیکچر نے تقریباً 20-20 منٹ کے وہ سارے علائے میں ظہور جو ہمارے مخالفین بھی ہیں غیر ادیان کے خصوصاً یہودی حضرات وہ پڑتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ علامتیں کم لگ رہی ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے لیٹس نیوز ہیں یہ ہونے والا یہ ہونے والا یہ ہونے والا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پتا نہیں صحیح ہے کہ پتا یا شاید صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ہونے والا ہے اور بلکل وہی کیفیت ہے جو اشرف الانبیاء کے ظاہر ہونے کے پہلے اعلان نبوت سے پہلے کیفیت تھی کہ یقین ان کو ہو چکا تھا لیکن ایمان لانے پر تیار نہیں تھے لیکن ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اسرائیل کے بارے میں اور یہودی حضرات کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ بہت بڑی تعداد امام کے ظہور کے بعد ان یہودی حضرات کی فوراً ایمان لے آئے گی اور امام بحر تبریہ میں سے اور بحر تبریہ کہتے ہیں کس کو ڈیڈ سی کو اور ڈیڈ سی تدریجاً خوشک ہونے لگے گا یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام فلسطین کے پاس پہنچیں گے وہاں پر یہ نہیں ہے فلسطین میں پہنچیں گے اور ڈیڈ سی سے اصل نسخے اور تبرکات اور تابوت سکینہ نکالیں گے اور یہودی رہبائز کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کریں گے اور ایک بہت بڑی تعداد فوراً امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے گا کیونکہ ان میں بھی بڑے مخلص مخلص لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے کچھ یہ بالکل ایک الگ موضوع تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا یقین ہمیں ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو اس سے زیادہ یقین ان کو ہے کچھ ہونے والا ہے اور ہونے کے آدبار سے ہم دونوں برابر کھڑے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہونے والا ہے وہ بھی کہہ رہے ہونے والا ہے دعا کریں کہ ہم اس ہونے کے بعد با ایمان رہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہجرت کر کے سرزمین یسرب یعنی مدینہ میں یہودی اور رسائی جمع ہوئے اور جب نبی کا ظہور ہوا تو مخالف ہو گئے اور یہ وہ دن ہوگا کہ خداون تبارک وطالہ ہم سب کو پناہ میں رکھے وہ دن ہوگا یوم الابدال میں کیا ہوگا بدل ہوگا بدل کیا ہوگا دشمنان امام زمان علیہ السلام کا رحمت دیکھ کہ امام زمان کے طرف دار ہو جائیں گے امام زمان کے طرف دار جو ہیں نفاق یا کسی وجہ سے یا مشکل کی وجہ سے ماں چلے جائیں گے بس نتیجہ یہ نکلا کہ ظہور کے بعد بھی اگر ہم امام زمان علیہ السلام کی فوج میں رہے تو دعا کرنی ہوگی کسی اس کی کہ انہی کی بارگاہ اقدس میں انہی کے مقدس قدموں میں انہی کے حکم کے مطابق اللہ ہمیں موت دے دے موت دے سے کیا مرد یعنی ایمان پر موت آئے اور یہ سے اشرف الانبیاء کی بزم میں بیٹھ کے مشکل حل نہیں ہوتی ان کے حکم کے مطابق زندہ رہنا ہوتا ہے اور ان کے حکم کے مطابق اور ان کی محبت پر اور اگر ان کے بعد زندہ رہے تو ان کے بارہ خلافہ کی محبت پر مرد و ایمان کا نتیجہ ہے مرد و ایمان پر موت ہے اور پھر اشرف الانبیاء کی محبت کا بھی موت ہے نتیجہ ہے اور اگر ان کے عوصیہ سے بغس کیا تو اشرف الانبیاء سے جو محبت کی وہ بھی ضائع ہو جائے گی کہ جس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جناب حضرت جابر بن عبداللہ انساری بہترین مثالیں اشرف الانبیاء کی زندگی میں تھے ان کے ساتھ تھے اس کے بعد مولا عبر المومنین کے ساتھ تھے ان کے بعد امام حسن کے ساتھ تھے ان کے بعد امام حسین کے ساتھ تھے ان کے بعد امام زین العبدین علیہ السلام کے بعد تھے اور ان کے بعد امام محمد باخر کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اشرف الانبیاء کے بعد امام حسن تک آتے یا امام حسین تک آتے یا امام زہنالابدین تک آتے اور امام محمد باخر کے مخالف ہو جاتے تو تمام معصوم کی یہ مصابحت بیکار ہو جاتی وجہ کیا ہے کہ اپنے زمانے کی حجت سے تعلق رکھنا ہے اس وقت اور سابقہ حجتوں سے محبت کرنی ہے اور ان سے بھی تعلق رکھنا ہے جو دنیا سے چلے گئے اگر ان سب کو مان لیا اور باروے کو نہ مانا بیکار اگر ان سب کو مان لیا کسی ہے کو نہ مانا بیکار سلوات پڑھیں برمحمد والم